ہمشکار سواگی سے آپ کا نیوز ٹوئنٹی ون میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ پور بیڈ آئے آئیے بڑھتے ہیں آج کے خاص خبروں کے اور کشامبی سندیپنی گھاٹ تھانا کشیتر کے ایک گاؤں میں یوک کی لاش گاؤں کے بہار کھیت میں ملی ہے یوک کی شریر وسے میں چوڑ کے نشان ملے ہیں یوک مرتک رات بارہ بجے کسی اجیاد کے بلانے پر گھر سے باہر آیا تھا سندیپن گھاٹ کے مزاہد پر رورف درمراج نگر میں ونو دورف سے کہیں پتربان کے لال پٹیل اپنے پتنی بچوں کے ساتھ رہتا ہے میند مزدوری کر وہاں اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرتا تھا روج کی طرح کام سے لوٹنے کے بعد وہاں کھانا پینا کر اپنے پریوار کے ساتھ سو گیا پتنی روپا نے بتایا رات کری بارہ بجے کسی نے دروازہ کھچ گٹا کر انہیں جگایا کچھ دیر بعد اس کے پتی آگیات وقتی سے بات کر اس کے ساتھ سے لے گئے صبح تک واپس نہیں آئے گاؤں کے باہر کھید گئے لوگوں نے ونوت کا شاو دیکھ کر جانکاری دی دھانا پولس نے موقع پر پہنچ کر سانبین شروع کی شاو کے پاس شراب کی بوتلے تاش کے پتے ملے شاو دھان کے کھیت میں میٹ کے پاس پڑھا ہوا تھا اس کے سر میں ایٹ سے پرہار کیا گیا تھا پولس نے شاو کو قبضوں میں لے کر پی ایم کاریوائی کے لئے بھیج دیا ہے اس پی راجش کمار سنگھ نے بتایا کہ دھانا سندی پنگھار پولس و فورنسک ٹیم نے موقع مؤینا کر لیا ہے ہتیا سے جڑے اہم ثبوت ہاتھ لگے ہیں شاو کی پی ایم ریپورٹ کے بعد پریریت پکشو کی طرف سے کیس درج کیا جائے گا جلد دھانا پولس گھٹنا سے یہ جڑے اہم ادماشوں کو پکڑ کر واردات کا کھلاسہ کرے گی کیا گھٹنا گھٹی ہے کیا نام ہے آپ کا اب ان کی کون ہے گھٹنا کیا ہوئی اور جس صبح ساڑھے چھے بجے کے آس پاس خانہ سندیپن گھاٹ کو ایک سوچ نہ ملی کہ مجاہد پور گاؤں میں تھوڑا باہر سائیڈ میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس پر ایسو سندیپن گھاٹ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے پیلیونٹ کو بھی بھلایا سیو چائل ساہب بھی پہنچے اور ڈیڈ باڈی کو مورچری بھید دیا گیا ہے سر پہ اس کے حلکی چوٹ جو فوٹو میں دیکھ رہی ہے ابھی وہ ہے اور باقی مورچری پہ پہنچے باڈی پیلیونٹ کے بعد جو بھی سرچائی ہوگی وہ سامنے آئے گی باقی ہم لوگ تفسیز کر رہے ہیں جو بھی سرچائی پتا چلے گی آپ لوگ سامنے لکھے گئے تمام مہترکون خبروں کے لئے ریکھتے رہی ہے نیوز 21